پچھلے کئی دنوں سے اکبار میں گلنواز ظرف شیکو خان کے کلاف نیوز چل رہی ہے کہ اس نے اپنی پریمی کا شیوانی موگلیوار کے پریوار والوں کو فیروتی کے لیے پریشان کر رکھا ہے تو اتپیرن کا معاملہ بھی شیکو خان کے کلاف امبازری پولس تھارے میں درش کیا گیا ہے لیکن بولتے ہیں نا کہ ہر بار آئینہ سچی تصویر دکھائے ایسا ضروری نہیں اب اس معاملے میں قصے کے دوسرے پکشنے ارثات شیکو کی پتنی شیوانی موگلیوار نے اپنے پتی کے سمطن میں آواز اٹھائی ہے جہاں اس نے شیکو کو نردوش بتاتے ہوئے اپنے بھائی اکشہ موگلیوار پر اس قصے میں سازش کرنے کا آروپ لگایا گور طلب ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اکباروں میں سرکیہ بٹو رہا شیکو خان کا معاملہ اب نئے پڑاو کے ساتھ اُبھر رہا ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ اشلیل فوٹو دکھا کر پیسو کے فیروتی مانگنے والا ککیات آروپی شیکو ایسے کڑے شبدوں میں میڈیا میں اس خبر کو چلایا جا رہا ہے لیکن آج اس کی پتنی شیوانی موگلیوار نے معاملے کا کھلا سکیا جہاں شیوانی نے بتایا کہ اس کی شادی شیکو کے ساتھ سال 2017 کو ہی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گرہستی میں خوش ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے نئے نئے معاملے میں اس کے پتی کو فسایا جا رہا ہے ماملے کا ستردار شیوانی نے اپنے بھائی اکشے مولگیوار کو بتایا ہے جو پیشے سے وکیل ہے ساتھی ساتھ سوالوں کے کٹگرے میں امبازری پولیس بھی ہے کیونکہ شیوانی نے اس وقت بتایا کہ کئی بار اس ماملے کی شکایت ہے تو وہ امبازری پولیس تھانے میں گئی لیکن اس کے پکش میں کسی نے بھی کاروائی نہیں کی اور جب وہ انسٹا پر لائیو گئی تو پولیس نے ڈرا دھمکا کر وہ بھی بند کرنے لگایا بہرحال شیوانی نے مانگ کی ہے کہ اس جھوٹی نیوز کو تتکال بند کیا جائے اور میڈیا کے مادھیم سے پوری سچائی جنتا تک پہنچے اور شیکو پر لگیے بے بنیادی آروپ کا پردہ فاش ہو اور سر ریکارڈ ہو رہا ہے جو اپنے فیر نئی دینے کی بات کرے نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس نا آپ ٹیکشن مت لیجے آپ کو لائیو لوگ 5000 کم سے کم دیکھ رہے ہیں جو اپنے فیر کوپی نئی دیں گے بولے پہلے ہم لوگ پریس کانفرنس یہ سی پی سر کے پاس میڈم نے بھی وہی سمجھایا کہ سی پی پولیس ٹیشن میں گئی فون جمع ہے جو پولیس ٹیشن میں ہمارا وہ ایک لینے کے لیے کپڑے جو جمع ہے وہ لینے کے لیے اور F.I.R. کوپی میں ان وہ لینے کے لیے نہ مجھے وہ فون دیا گیا نہ مجھے کپڑے دیئے گیا واپس اور F.I.R. کوپی جب میں نے مانگی تو بولے ہمچی تپاسنی شروع یہ ورٹس تھے ہوں کہ ہمچی تپاسنی شروع آئے ہمیں تیانہ در دیوں شیک ہو کی F.I.R. ہونے کے ہاف این آر میں ان کی تپاسنی ہو گئی ویڈاوٹ پروف آریسٹ بھی ہو گیا لیکن ہم نے تو ریٹن کمپلینڈ دی ہمارا تو جنوین تھا وہ کمپلینڈ لی نہیں گئی اور جب کیمرہ ہون کی ہم نے سب ریکارڈ کرنے کے لیے اور فون چھین رہتے ہیں لیڈی آفیسر کو بول کے فون چھیننے کے لیے بولے جس پہ میں نے دمکی دیکھی یہ سب میرے لیے بہت حرسنگ ہے اور میں سوسیڈ کمٹ کر لوں گی تو بولتے ہیں 151 اس پہ داخل کریں اور اس کو اندر کریں میرا فون چھین رہتے ہیں اور یہ کیا مانہینڈل کیا سر واپے انہیں بولا تو وہ ایک دم ایسے اڑھائے جیسے مجھے سمجھ نہیں رہے یا میں بے فکوف ہوں ایسا بھی یہ ویرتا ہوں کا تو ابھی سر یہ پریس کانفرنس ہم نے پہلے لیے ہم یہاں سے سی پی سر کے پاس ہی جارے کیونکہ کنٹینیسلی پیپر میں جو گلت چھپ رہا ہے وہ میرے لیے بہت حرسنگ ہے کیونکہ دس کون آتے ہیں یہ چھپا یہ چھپا اور آپ پڑھیں گے تو پیپر میں بہت نائس اور موبائل واپس نہیں گیا یہ جو ساری نیوز ہے یہ ساری گلت بے بنیاد نیوز NBC News کے لیے کیامرہ پر سے نجیت کوئر کے ساتھ منیش ٹیمری کی ریپورٹ